ہم شائر بھی ہیں عدیب بھی ہیں افثانہ نگار کولم نگار یعنی بے شمار ان کی جہات ہیں اور ہر جہت میں ان کا اپنا اعتبار ہے محترم ازغر ندیم سید بسم اللہ احرمان رہی محترمہ فارینہ مظہر صاحبہ جناب یوسف خوش صاحب ہم خواتین و حضرات پیارے بچوں اور جو والدین ان کے ساتھ ہیں ان سب کی خدمت میں چند منٹ آپ سے میں لوں گا سب سے پہلے تو میں ایک ایڈمی عدبیات کو 75 سال میں پہلی بار پاکستان میں سرکاری سطح پر بچوں کی کانفرنس تین روزہ منقد کرانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور پر آرگنائزنگ کمیٹی کو اور ان کے سربراہ جناب یوسف خوش کو اس کے ساتھ ہی محترمہ فارینہ مظہر بھی چونکہ اس کا حصہ ہے اور چونکہ میں جانتا ہوں کہ ان کے تعاون کے بغیر یہ نہیں ہو سکتی تھی تو ان کا بھی بہت شکریہ کہ ان کا اس میں بڑا اہم کردار رہا ہے اور خوشی کی بات وہ یہاں موجود بھی ہیں اور وہ خود تجربہ بھی کر رہی ہیں کہ کس طرح سے یہ اس کانفرنس کا اختتامی جو اجلاس ہے وہ کتنے ولولے اور جوش سے ہو رہا ہے یہاں صوبوں کی نمہندگی بھی ہوئی بہت اچھے طریقے سے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس میں مختلف زبانوں کے عدیب بھی تھے اور بچوں کے لکھنے والے بھی تھے میں چند باتیں کچھ سوالات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور یہ بہت مختصر بات میں کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ شفیق الرحمان نے ایک جگہ لکھا ہے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ان میں ایک خرابی ہے کہ وہ جلدی بڑے ہو جاتے ہیں تو میں بھی جلدی بڑے ہونوں والوں میں شامل رہا ہوں میں نے اپنے بچپن میں جب لکھنا شروع کیا تو میں نے پہلی تحریر بچوں کی دنیا کے لیے لکھی تعلیم و تربیت کے لیے لکھی میں پانچ رسالوں کا بیق وقت جو تھا کاری تھا کھلونا گنچا ہمدرد نونحال ذکر ہوا تعلیم و تربیت بچوں کی دنیا یہ وہ تھے جو ریگولر آتے تھے تو ہم نے جو کچھ سیکھا وہاں سے پڑنا لیکن ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہم بچوں کے عدب کی بات تو کرتے ہیں اسی پاکستان اور انڈیا میں مختلف عمروں کا عدب رہا ہے یعنی بچوں کا عدب جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد جو ہائی سکول کے بچے ہیں لڑکے ہیں لڑکپن کا عدب بھی تھا یعنی عمروں کے حساب سے عدب تھا مثلا ابن سفی کا جب عمران سیریز تھی وہ کالج کے سٹوڈنٹس کے لیے تھی اس میں وہ جو خواب اور وہ جو اس کے اندر ایک جستجو تھی پھر ذرا اس سے آ گیا ہیں تو اور رائٹرز تھے جو ناول لکھ رہے تھے اور آسان ناول لکھ رہے تھے تو یہ ایک عمروں کے گریڈ کے حساب سے عدب موجود تھا اب شاید اس طرح سے نہیں ہے اور نہ ہی ریگولر وہ چیز موجود ہے اب اس حوالے سے کچھ خوش آئند باتیں بھی ہیں مثال کے طور پر بچے جو ہیں ان سے آپ دھوکہ نہیں کر سکتے فریب نہیں کر سکتے دنیا کا سب سے بڑا سچ جو لٹریچر نے محفوظ کیا ہے وہ بچے کا سچ ہے آپ سب نے وہ کہانی پڑھی ہوگی جس میں ایک بادشاہ کو خوش آمد پسند تھی ہر روز نیا لباس پہنتا تھا یہاں تک کہ اس کے ملک کے فیشن ڈیزائنر تنگ آ گئے بلاخر انہوں نے ایک لباس ایجاد کیا اور اس کی خدمت میں گئے اور کہا بادشاہ سلامت یہ وہ لباس ہے جو آپ کو دکھائی نہیں دے گا لیکن تمام ریایہ کو دکھائی دے گا آپ یہ پہن لیں اور وہ لباس اس کو پہنا دیا گیا اور بادشاہ اپنی ریایہ کے اندر داخل ہوا کوئی بڑا نہیں بولا ایک بچہ مجمع میں سے اٹھا اور اس نے کہا بادشاہ ننگا ہے اس لیے کہ وہ واقعہ تن ننگا تھا اس کو خود فریبی کا لباس پہنا دیا گیا تھا تو یہ دنیا کا وہ سچ ہے جو ریکارڈڈ ہے اور فکشن میں ریکارڈڈ ہے تو بچے جھوٹ نہیں بولتے اس لیے ان کا عدب لکھنا مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے تحیر بھی چاہیے معصومیت بھی چاہیے اور بدقسمتی سے ہم انسان اس سے آہستہ آہستہ محروم ہوتے جا رہے ہیں اور محروم ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس لیے یہ گلہ کہ بڑے کیوں چھوٹوں کا عدب نہیں لکھتے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے لیکن میری کچھ ملاقاتیں صوفی تبسم ساتھ سے رہی ہیں میرے وہ دادا استاد تھے دادا استاد ان معنوں میں کہ گورنمنٹ کالج لہور میں وہ فیض احمد فیض کے استاد تھے پھر اسی کالج میں میں نے پچیس سال پڑھایا تو آخری کچھ ملاقاتیں جب میں وہاں تھا تو صوفی صاحب حیات تھے اور صوفی صاحب نے بہت اچھی شائری کی نظمیں لکھیں آپ کو پتا ہے ٹوٹ بٹوٹ کی موٹر کار سے لے کر ایک سیریز ہے تو انہوں نے ان کے ساتھ جب میں بیٹھتا تھا ایون فیض صاحب کے ساتھ بھی تو ان کے اندر کا بچہ باہر آ جاتا تھا اور وہ عملاً اس بات کا مظاہرہ کرتے تھے کہ وہ واقعی آج بھی بچہ ہے مثلا آپ نے دستک دی انہوں نے بنیان پہنی ہوئی ہے دھوتی ہے اور چپل ہے اسی طرح نکل آتے تھے آج ہو آج ہو اندر آ کے بیٹھو بھوک لگی تو کہنے لگے تندور پہ میں تمہارے لئے خود کلچہ لگاؤں گا کیونکہ ان کا خاندان امرسر میں کاروبار تھا ان کا کلچے بنانے میں مشہور تھے یہ صوفی خاندان تو میں نے اپنے سامنے ان کو اپنے لئے اور دوستوں کے لئے روٹی لگاتے دیکھیں تو یہ وہ صفتیں تھیں جو بتا رہی تھیں کہ ان کے اندر کا بچہ معصومی ہے ابھی تک موجود ہے کوئی ملمہ نہیں تھا سو اب اس کانفرنس کے آخر میں دو تین سوالات بہت ضروری ہیں یقیناً اٹھائے گئے ہوں گے ان میں ایک عدد خوش آئند بات بھی ہے اب سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں سو سے زیادہ چینل ہیں ایک چینل بھی بچوں کا پرگرام نہیں دکھا رہا پی ٹی وی دکھاتا تھا میں نے خود پی ٹی وی پہ بچوں کے ڈرامے لکھے سب لکھتے تھے اب ایسا کچھ نہیں ہے کوئی بکسٹال ایسا نہیں ہے بہت سارے بکسٹال پہ بچوں کی عدب کا خانہ ہی نہیں ہے ہم کیا کرتے ہیں بچے کو سالگرہ پہ قیمتی سے قیمتی توفہ تو لے دیتے ہیں کتاب لے کر نہیں دیتے ہیں ہم اسے برگر کھلا دیتے ہیں ہم اس کو برگر پہ لگا دیتے ہیں ہم اس کو کتاب پہ نہیں لگا دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اب بچے نے اپنے طور پر وہ گیمز تلاش کر لی ہیں وہ کارٹون تلاش کر لی ہیں جو کہیں نہ کہیں سے اسے مل جاتے ہیں لیکن اس میں بھی ہماری نمائندگی کتنی ہے کیسے ہے یہ دیکھنے والا سوال ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دنیا میں بچوں پر بشمار فلمیں بنتی ہیں ہر ساتھ وہ کیسے ایک تنظیم ہے یہاں جو چلڈرن فلم فیسٹیول کر رہی ہے پچھلے پندرہ سال سے دس سال سے میں اس کی جیوری میں ہوں اور میں دنیا بھر کی فلموں کو جیوری کرتا ہوں اس میں ایسی ایسی کمال کی فلمیں ہیں اس میں پاکستان کی کوئی نہیں ہوتی دکھ کی بات یہ ہے ایون انڈیا کی ہوتی ہیں یعنی کیرالا جیسے علاقے کی فلمیں آئی ہیں کلکتہ سے آئی ہیں وہ ہم نے دیکھی ہیں یہ میں سوال رکھ رہا ہوں یہ آپ دیکھیں کہ کیونکہ بچوں پر بنائی جانے والی فلمیں جو خود بچے بھی بنا رہے ہیں وہ اتنا بڑا انقلاب ہے دنیا میں کہ اس کو سوچیں کہ تخلیقی سطح پر وہ اپنے بچوں سے کیا کام لینا چاہتے ہیں ان کے ایشیوز کیاں وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو کچھ فلموں کے سکرپس بتاتا کہانیاں بتاتا کہ کتنی کمال کی ہیں اسی طرح یو بی ایل ہر سال ایوارڈ دیتا ہے کتابوں پر ان میں ایک شعبہ بچوں کے عدب بھی ہے تو میں اس کو جیریو کا ہیڈ کرتا ہوں تو میرے پاس جب کتابیں آتی ہیں تو مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ہر سال وہی نام ہوتے ہیں کوئی نیا نام مشکل سے ایڈ ہوتا ہے تو یہ وہ سوالات ہیں جن پہ اس کانفرنس کو یقیناً غور کرنا چاہیے غور کیا ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غور نہیں کیا ہوگا لیکن یہ وہ سوالات ہیں جن کو ساتھ لے کے جانا ہے پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ زبانیں اب انگریزی بڑی آسانی سے ایکسس ہے اس کی ہم آسانی سے انگریزی کارٹون دیکھ لیتے ہیں مل جاتے ہیں انگریزی عدب بھی مل جاتا ہے کہیں نہ کہیں سے لیکن اردو میں بچے کو لانا یا دونوں زبانوں کو سکھانا ضروری ہے میں یہ نہیں کہتا انگریزی کو نہ سکھائیں ضرور اسی میں بچہ اگر آگے جانا چاہتا ہے ضرور جائے لیکن اردو علاقائی زبانیں جیسے سندھی میں مجھے معلوم ہے عدل سمرو بیٹھے ہیں کہ سندھی میں بچوں کا عدب موجود ہے بہت عالی درجے کا موجود ہے تو پنجابی میں پشتوں میں جن کا مجھے پتہ ہے میں صرف وہی بات کر رہا ہوں اوروں کا بھی ہوگا یقیناً ہوگا پشتوں کا ہوگا اب لچی کا ہوگا میں انکار نہیں کر رہا لیکن میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو میں جانتا ہوں سو ایک تو یہ کہ ان زبانوں کے عدب کو آپ نے سامنے رکھنا ہے اور بچوں کو اپرشنیٹی دینی ہے کہ وہ جو چاہے پڑھ لیں وہ اپنی زبان میں پڑھنا چاہتے ہیں انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں وہ کوئی کارٹون دیکھنا چاہتے ہیں وہ کوئی فلم دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں فلم ایک ایسا ذریعہ ہے میڈیا میں جو بڑا اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے ہمسایہ ملک نے بھی بچوں پر جو فلمیں بنائی ہیں وہ یہاں بہت پاپولر ہوئی ہیں میں ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن سچ بات یہ ہے کہ بچوں پر بنائی گئی فلمیں والدین کے لیے ہوتی ہیں اصل بات یہ ہے وہ معاشرے کے لیے ہوتی ہیں کہ تم نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ جو فلمیں بچوں کے لیے بنائیں گے دراصل بڑوں کے لیے ہوں گی ان کی تربیت کے لیے ہوں گی تو اس طرف یہ شعبے بلکل خالی ہیں آخر میں ایک بات جو کہ اچھی ہے خوش آئند ہے وہ کر کے آپ سے اجازت لوں گا خوش آئند بات یہ ہے کہ اس سال کا عدب کا نوبلی نام جس خاتون کو ملا ہے وہ اس وقت 86 ایرز کی ہیں اتنے وہ لکھ رہی ہیں 60 سال سے اور ملا ہے ایوارڈ اب خوش آئند بات یہ ہے کہ اس نے بچوں کے عدب سے لکھنا شروع کیا اور اپنے اندر اس بچپن کو جاری رکھا اس کی کتابیں پرائمری سکول کے نصاب میں شامل ہیں اس کی کتابیں ہائی سکول کے نصاب میں شامل ہیں اور پھر اس نے آہستہ آہستہ بڑوں کے لیے لکھا اور ابھی بھی وہ بچوں کے لیے لکھ رہی ہیں تو نوبل انام کی کمیٹی نے جو اس کے بارے میں لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے وہ سن لے انہوں نے لکھا ہے کہ اس خاتون پر ہماری نظر پچھلے دس سال سے تھی اور ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہ وہ واحد رائٹر ہے جس نے ٹیکنیک کا سہارا نہیں لیا جس نے سمپل اور چھوٹی کہانیاں لکھی ہیں اور اسی کے اندر میجک پیدا کیا ہے اسی کے اندر طاقت پیدا کیا ہے تو ہم اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ سسٹین کیسے کر رہی ہے یہ ایک طاقت کیسے لے رہی ہے تو اس نے آخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو سمپل لکھنے والا کام ہوتا ہے یہی سب سے مشکل ہوتا ہے اور اسی میں بات کرنا مشکل ہوتی ہے تو بلاخر دنیا نے مان لیا اور اس کو ایسی رائٹر کو ایوار دیا جو بچوں کے لیے لکھتی تھی تو یہ سوچنے والی بات بہت شکریہ شکریہ